اسلام علیکم ایرون ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور یہ شام کا ٹائم تھا مطلب کہ دوپہر میں سو گئے تھے ہم تو میں اور ابوزر سو کر اٹھے تھے اور یہ دیکھیں اس نے یہاں پر پیسے فسائے ہوئے تھے دروازے میں تو اچانک میری نظر پڑی تو میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی یہ یاد آیا مجھے کہ یہ پیسے پکڑ کے تو گھوم رہا تھا تو پھر میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کہاں رکھے ہیں تو مجھے کہہ رہا تھا نہیں یہ بیبی کی اندب ہے واپس اس کو دیکھے تو پھر میں کیچن میں آگئی تھی میں نے شام کے لیے سالن بنانا تھا اور موسم کیوں کہ اچھا تھا تو پھر میں نے سوچ ہے کہ کریلے بنا لیتے ہیں ورنہ بہت زیادہ گرمی ہو تو پھر کریلے اور اس طرح کے چیزیں کھانے کو دلنی چاہتا تو اس وجہ سے موسم اچھا تھا تو میں نے سوچ ہے کہ کریلے بناتے ہیں تو اسی کی جوہ میں وہ تیاری کر رہی تھی لیکن جب میں کام کرنے لگتی ہوں پھر یہ بچہ میں پیچھے 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 پتہ نہیں کیوں بچوں کو ایسی عادت ہے ویسے ان کو اپنی ماں کی خوش نہیں ہوتی لیکن جب ماں انہیں کوئی کام کرنا ہو کیچن کا کوئی کام کرنا ہو انہوں نے شاور لینا ہو یا کچھ بھی خود سے اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرنا ہو تو پھر ان کو بڑی اداسی بھی ہوتی ہے اور یہ بڑے وہ سا سا چپکو سے بھی بن جاتے ہیں بچے تو ابھی بھی میں نے جب کچن میں کام سٹارٹ کیا تو بس یہ شروع ہو گیا تھا کام نہ کرو کام نہ کرو کام نہ کرو اب اس نے یہ سیکھ لیا تو مجھے یہی کہتا رہتا ہے کام نہ کرو کام نہ کرو اب وہ سمجھے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا وہ جو گندی حبس والی گرمی تھی وہ نہیں ہے بارشی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے موسم بہت اچھا ہو گیا پہلے جو بارشی ہوتی تھی اس کے بعد بہت زیادہ مزید حبس ہو جاتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ اگست شروع ہو گیا ہے ہاتھی گزر گیا ہے پونچ رہ گئی ہے مطلب کہ جو گندی گرمی تھی برداشت سے باہر والی جون جلائی کی گرمی تھی وہ شاید گزر گئی کہ اب گرمی کے جھٹکے لگ رہی ہیں بس کبھی بہت زیادہ گرمی ہوا کرے گی کبھی سکون ہوا کرے گا اب یہ والا موسم جانا وہ سٹارٹ ہو گیا لیکن دل کو خوصلہ وہ ہو گیا کہ کچھ بہتری آئی ہے موسم میں ورنہ اس دفعہ تو مجھے شدید ہی گرمی لگ رہی ہے بتا نہیں کیوں اور ایسے لگ رہا کہ بس یہ برداشت سے باہر ہے گرمی باقی آپ لوگ بتائیں آپ کی طرف موسم کیسا ہے کچھ بہتر ہوا ہے نہیں ہوا اور میں تو جو ہے نا بس ریگولر ہوتی نہیں ہوں بول دیتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ اب میں نے ریگولر ہونا ہے لیکن نہیں ہوتی کوئی بات نہیں چل رہا ہے تو بس ایسے ہی چلتا رہی لیکن چلے ضرور تو خیر یہاں پر جب میں کام کر رہی تھی تو ابوزر کو میں نے باہر جو ہے نا سہین میں چار بھئی بچھا دی تھی اس کو اس پہ جو ہے نا اس کے ٹائز بھی رکھ دیئے تھے اور اس کے جو ایکٹیوٹی کے لیے چیزیں میں لے کے اب تھوڑے تھوڑی آتی رہتی اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جو ہے نا کھلونوں سے ہٹا گئے کھلونوں میں بھی کھلونے نہیں لیتا سوائے ایک گاڑی کے جتنے چکر اس نے باہر جانا ہے اتنے چکر اس نے کوئی نہ کوئی گاڑی لینی ہوتی ہے تو اب میں نے عبد الرحیم کو سختی سے منع کیا ہوئے کہ نہیں اب آپ کو جو ہے نا آپ نے اس کو گاڑی نہیں لے کے دینی اتنی زیادہ اور جتی مرضی اس کو نیو گاڑی لے دو نا یہ توڑ دیتا ہے خراب کر دے گا اور دو دن کھیلے گا تیسرے دن اس کو پوچھے گا نہیں دو دن بھی میں نے زیادہ بتا دیئے ایک دن کھیلے گا اور دوسرے دن بھول جائے گا کہ وہ نئی گاڑی ہے پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے نیو چیز لینی ہے تو ہر لڑکوں کو یہی اتل اور لڑکیاں گڑیاں وغیرہ اس طرح کے ٹوائز لیکن اس کے لئے اب جو نا میں اس طرح کی چیزیں لے کے آتی ہوں کہ ان سے کچھ لرن کر لے لائک ای بی سی وان ٹو اس طرح کی چیزیں اب کوئی نا میں دھونتی ہوں کہ جتنے جکر باہر جائے ایک ایک بندہ کر کے لے آئے تاکہ آہستہ آہستہ وہ جب چیزیں جمع ہو جائیں گے پھر اس کے کام بھی آئیں گی اور بس پھر اس کو ہم سکول بھی کروائیں گے سکول بھیجنے سے پہلے میری کوشش ہے اس کو کچھ نہ کچھ گھر سے سکھا کے بھیجنے جائیں کیونکہ میں جب شاد سے پہلے جواب کرتی تھی ٹیچر تھی تو میرا سانس پتہ نہیں کیوں پھول رواد کرتا ہے خیر تو میں جواب کرتی تھی نا تو جب میں پری کلاسز کی ٹیچر تھی اور اس کا یہ تھا میرا کہ جو نیو بچے آتے تھے نا جو بلکل بلینک ہوتے تھے ان کو ٹیچریں اتنا کوئی ہاس مو بھی نہیں لگاتی شروع میں لیکن جو بچے کہتے ہیں نا چمکی ہوئے آتے ہیں گھروں سے پھر ٹیچریں ان پر بھی زیادہ توجہ دیتی ہیں وہی بات ہے کہ اپنے بچے کو اتنا بس سکھا لیں ڈسپلن کے اس کو اٹھنا بیٹھنا اور اگلے بندے کو زج کرنا نہ آئے پھر ایسے ٹیچر بیچاری بھی کیا کرے اتنے چھوٹے سے بچے کو ماں بیچاری تنگ آ جاتی تو وہ پھر ٹیچر ہوتی اس نے ایک ٹائم میں بیس پچیس بچے دیکھنے ہوتے ہیں اس لئے ٹیچر کو آپ برا نہیں کہہ سکتے مجھے امید تو یہی ہے کہ میں اچھی جوانا پیرنٹ بنوں گی ورنہ جب پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے پی ٹی ایم میں تو بڑے عجیب عجیب سے پیرنٹس آتے ہیں جو ہر بات پہ ٹیچر کو قصور بار تہر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ٹیچر بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو اس لئے میں یہ چیز سمجھتی ہوں کیونکہ میں خود شادی سے پہلے ٹیچر رہا چکی ہوں بچوں کی تو مجھے ایکسپیرینس آئے اس چیز کا کہہ ٹیچروں کا قصور نہیں ہوتا خیر اس کے علاوہ جوانا میری کوشش ہوتی ہے اب اس کو تھوڑا تھوڑا نا گھر میں کچھ سکھایا جائے وان ٹو لائک وان ٹو کوئی چیز نہیں ہے سکھانے کی یہ آپ کے بچے نے سیکھنی ہی سیکھنی ہے آپ نہ بھی سکھائیں گے اس کو آنی ہی آنی ہے مین چیز ہے آپ اپنے بچے کو ڈسپلن سکھائیں اس کو تمیز سکھائیں ٹیچر سے بات کرنے کی تمیز سکھائیں ایسے ایسے بچے آئے ہیں میرے پاس یقین مانے جو مجھے کہتے ہوتے تھے میں نے اپنے بابا کو بتانا ہے اس نے ڈنڈے سے آپ کو مارنا ہے اور ایسے ایسے بچے بھی تھے جو اگر میں بیٹھی اپنے کام کر رہی ہوں تو مجھے آکے کاٹیاں کرنا شروع کر دیتے تھے مطلب کہ یہ بچوں کی عجیب سائیگی ہوتی تھی اپنا گصہ نکال دیتے تھے ٹیچر پر تو ٹیچر کیا کر سکتی ہے پھر ایسے بچوں کے ساتھ نہیں مار سکتی وہ مارے گی بھی نہیں تو بچے نے گھر جا کے کہنا کہ ہمیں ٹیچر نے مارا تھا اور اس بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اس لئے اپنے بچے کو تھوڑا بوت سکول بھیشنے سے پہلے یہ چیزیں سکھانا شروع کر دیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ کھپنا پڑے گا اگر تو آپ کے گھر میں بڑے ہیں وہ بھی بچوں کو بہت بگاڑتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کا بچہ آپ نے تو لڑنا بھی ہے اس کے لئے کھپنا بھی ہے آپ کو کرنا پڑے گا تو ہمارا بھی جو ہے نا اس کے سطح ہمیں بڑا جو ہے نا کبھی کبھی کھپنا پڑتا ہے کیونکہ جو ماں کہہ رہی ہے جو باپ کہہ رہا ہے وہ تو اس کو برا لگ نہیں ہے آگے پیچھے سے اس کو لالج مل جائے گی کبھی اس کو موبائل مل جائے گا جس چیز سے ہم روکیں گے اس کو دادہ دادی دے دیں گے تو اس طرح بچہ بڑا خراب ہوتا ہے تو اس لئے ڈبل محنت کرنی بڑتی ہے پیڈنٹس کو تو وہ آپ کو اپنے بچے کے لئے کرنی بڑے گی جتنا مرضی آپ تانگ آجائیں آپ کو کرنا پڑے گا تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو حفظ ہے آپ کو اچھے لگے گی پھر ملیں گے take care bye bye اللہ حافظ